السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تاہر کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں توقلنا کا اپ ڈیٹ یعنی کہ ویکسین کا سیکنڈ ڈوس والا اپ ڈیٹ بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ابھی کہ بھائی ہم کو جانا ہے گھر کو یعنی انڈیا پاکستان جہاں بھی جانا ہے اور ہماری سیکنڈ ویکسین نہیں لگی ہے اور توقلنا پہ ہمارے کو جو اپ ڈیٹ بتا رہے ہیں وہاں پر ڈیٹ بتا رہے ہیں جیسا کہ آپ سے تم کو ڈیٹ بتا رہا ہے پندرہ آگشٹ ٹھیک ہے پندرہ یا سولہ آگشٹ بتا رہا ہوگا اور آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ آپ کا سیکنڈ ڈوس کا ڈیٹ دیا گیا ہے تو دوستو آپ کی سیکنڈ ڈوس کا ڈیٹ جو ہے آپ کو سہتی اپلیکیشن پہ آئے گا نہ کہ توقلنا پہ توقلنا پہ صرف آپ کا ایمیون کا جو اسٹیٹس ہے وہ بتائے گا تاکہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو پرابلم نہ ہو اسی لیے وہ اسٹیٹس بتایا جا رہا ہے تو دوستو یہاں پر بتایا گیا ہے وزارتہ سہت یعنی کہ منسٹری آف ہیلت کی طرف سے یہ اپ ڈیٹ آیا ہے کہ یہاں پر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سیکنڈ ڈوس جو ہے کیانسل کر دیں گے اس کا جو ہے ہم اپ ڈیٹ ضرور دیں گے یہاں پر بتایا گیا ہے دوستو کنگڈوم میں کمیونٹی بہت بڑی ہے تو یعنی کہ تقریباً لوگوں کو نینٹی پرسنٹ لوگوں کو جو ہے پہلا ڈوس یعنی فرسٹ ڈوس ویکسین لگا دیں گے اس کے بعد ہم جو ہے سیکنڈ ڈوس کا اعلان کریں گے تو دوستو ابھی جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایک ویکسین کا ڈوس لے کر کے کیا انڈیا جا سکتے ہیں تو دوستو اس بات پہ آپ کو دھیان دینا ضروری ہے کیونکہ انڈیا جانے سے پہلے آپ کو دو ڈوس لگانا ضروری ہے تاکہ آپ کے پاس پروف ہو جائے اگر آپ کے پاس پروف رہتا ہے تو آپ انڈیا چھٹی جا کر کے واپس سعودی عرب آ سکتے ہیں ورنہ اگر آپ ایک ڈوس لے کر کے تو جا سکتے ہیں واپس سعودی آنے میں آپ کو پرابلمز ہو سکتی ہے وہ کیا کیا پرابلمز ہے دوستو میں نے پیچھلی والی ویڈیو میں بتایا ہے یہاں پر منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے اپ ڈیٹ ہے کہ ابھی آپ کو جو ہے سبر کرنا ضروری ہے تاکہ سیکنڈ ڈوس جو ہے کبھی بھی یہ لوگ انونسمنٹ کر سکتے ہیں جون میں یا جولئی میں یا اگرشت میں کبھی بھی کر سکتے ہیں یہ منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے اپ ڈیٹ ہے دوستو ہوپکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور ایک بات دھیان میں رکھ لیجئے توقعنا پر جو آپ کو ڈیٹ بتا رہا ہے وہ آپ کی سیکنڈ ڈوس کا ڈیٹ نہیں ہے اور یہ جو اپ ڈیٹ ہے ویکسین کا جو اپ ڈیٹ ہے آپ کو سہتی اپلیکیشن پر ملے گا اور ایک بات کو دھیان میں رکھ لیجئے اگر آپ نے ابھی تک توقعنا کو سہتی کو یا ابشیر کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے تو اپ ڈیٹ کرتے رہیے تاکہ آپ کو نیا نیا اپ ڈیٹ آتا رہے گا تو آپ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے فون میں تو جو ہے آپ کو نیا نیا جو سسٹم اس میں اپ ڈیٹ ہو رہا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے آپ کو اور پتا چل جائے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کوئی اچھے انسان کو بتا کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہوپکہ دوستو آپ کو یہ اپ ڈیٹ اچھا لگا ہوگا اور آپ کو سبر کرنا ضروری ہے سبر کیے بینہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی کوئی اپ ڈیٹ لے کر کے خیال رکھئے گا اپنا ما سلاما اللہ حافظ